Hello everyone, welcome to Canada آج ہم بات کرنے والے ہیں بسیکلی سرکل کمانڈ کے بارے میں کہ ہم لوگ سرکل کیسے ڈراؤ کریں گے بسیکلی اگر بات کی جائے تو اٹوکیٹ کے اندر سرکل بنانے کی six methods ہوتے ہیں اگر بات کریں اس کے بارے میں سرکل کا جو ہمارا سوٹکٹ ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے سی آپ کو سی لکھ کر کے انٹرپریس کرنا ہوتا ہے جیسے سی لکھ کر کے آپ انٹرپریس کرتے ہیں تو وہ کوششن نہیں کرتا ہے آپ سے specify center point for circle جو کہ میں آگے پڑھاؤں گا اگر ہم بات کریں کہ different various methods ہیں آپ کے circle ڈراؤ کرنے کی وہ کون کون سے ہیں پہلا جو method ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا center and radius آپ کو define کیا ہوگا بسیکلی center اور radius جیسے کہ یہاں بات کریں یہ ایک circle ہے اس کا center یہ ہے اس کا radius اتنا ہونے والا ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد second method ہوتا ہے آپ کا center and diameter تیسرا method ہوتا ہے آپ کا three point method اس کے اندر کے آپ کو بسیکلی تین points کے values دیئے ہوتے ہیں چوتھا جو method ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے two point method اس میں two points آپ کو دیا جائے گا fifth method ہے then آپ کا TTR TTR کا مطلب ہے tangent, tangent and radius اس کے بعد میں six number method ہوتا ہے آپ کا tangent, tangent and tangent چلیے ایک ایک کر کے ان سب methods کو ہم چانتے ہیں آج ہمارا پہلا جو method ہے وہ ہے basically center and radius method اس method میں آپ کو دو values input کے طور پر دیے جائیں گے یا دو values دیے جائیں گے basically یا کسی reference کے طور پر دیے جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا center point ہے اور اس کا radius اتنا ہے کیسے create کریں گے آپ اس کو اس کو create کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے C linker کے enter مارنا ہے جیسے آپ C linker کے enter press کریں گے تو آپ کو کہے گا اس پر سے center point for circle اب یہ center point ابگر آپ چاہیں تو by click کر کے دے سکتے ہیں screen پہ یا چاہیں تو by coordinate بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو coordinate کی value معلوم ہے تو آپ by coordinate بھی چل سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے directly working کرنا ہے graphically تو آپ mouse سے click کر کے اس point کی coordinate value کو دے سکتے ہیں basically اگر بات کریں تو ہم نے یہاں پہ basically click کر کے دیا ہے جیسے ہم لوگ pick p1 کر رہے ہیں basically pick p1 مطلب وہاں پہ میں click کر رہا ہوں کوئی point تو آپ کو کہے گا specify radius of circle یا bracket میں آپ کو کہہ رہا diameter یہاں پہ ہمیں radius دیا گیا ہے تو ہم اس radius کی value کو یہاں پہ put کریں گے جیسے ہم لوگ radius کی value کو put کریں گے تو وہ اتنے کا circle بنا کر کے آپ کو دے دے گا چلے کر کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے c لکھ کر کے enter press کرنا ہے جیسے آپ c لکھ کر کے enter press کرتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے specify center point for circle تو ہم اس کا center point define کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہاں کہیں بنانا ہے مجھے تو میں یہاں پہ click کر دوں گا mouse سے جیسے میں click کروں گا اس کے بعد کیا کرنا ہے mouse کو drag کرنا ہے جیسے آپ drag کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ values آپ کو vary کرتا ہوا دکھ رہا ہے یہ basically radius ہے جو کی basically آپ کا graphically کیونکہ آپ mouse move کر رہے ہیں تو اس لئے وہ دکھا رہا ہے change ہوتا ہوا اب آپ کو radius کتنا put کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ کو type کرنا ہے میں نے کہا کہ میرا جو radius ہے وہ 20 کا ہے یا 40 کا ہے جو بھی requirement آپ کو میں نے کہا 20 کا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے 20 لکھ کر کے enter press کر دینا ہے جیسے آپ 20 لکھ کر کے enter press کریں گے تو وہ آپ کو 20 radius کا circle بنا کر کے دے دے گا اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں تو check کیسے کریں گے basically اس کے different methods ہوتے ہیں تو یہ آپ کو دکھا دے گا کیونکہ ابھی dimension کا set up نہیں کیا ہوا ہے تو آپ zoom کر کے دیکھیں diameter دکھا رہا ہے آپ کو 40 کا next method کی اگر بات کی جائے circle بنانے کے دوسرے methods کی تو دوسرا جو method ہوتا ہے ہمارا circle بنانے کا وہ ہوتا ہے آپ کا center and diameter method اس method میں جیسا کہ اس کا name ہے center and diameter it means آپ کو 2 values دی جائیں گے یا ایک تو center دیا جائے گا اور دوسرا diameter کی value کو وہ دیا جائے گا اس کو کیسے بنائیں گے ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے c leak کر کے enter press کرنا ہے جیسے آپ c leak کر کے enter press کریں گے تو وہ آپ سے question نہیں کرے گا space by center point for circle تو آپ کو center point کا value define کرنا ہے کہ کہاں پہ اس کا center ہوگا جیسے آپ define کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا specify radius of circle اب radius تو یہاں ہے نہیں ہمارے پاس میں diameter دیا گیا ہے تو یہاں پہ کیسے create کریں گے تو یاد رہے جب اس طرح سے bracket میں آپ کو کوئی چیز دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے related کوئی option دیا گیا ہے اب اس option کے call کرنے کے method میں پورانے version اور نئے version میں differences ہیں اس کو کیسے call کریں گے پورانے version میں تو کیا ہوتا تھا اس میں capital میں جو لکھا ہوتا تھا اس کو آپ کو type کرنا ہوتا تھا basically جیسے یہاں پہ d capital میں لکھا گیا ہے تو آپ کو d type کرنا ہے نئے version میں آپ type بھی کر سکتے ہیں اور mouse سے click کر کے بھی call کر سکتے ہیں اس کو جیسے آپ کی چاہو جیسے call کر لیجئے گا ہم یہاں پہ d lick کر کے enter press کر رہے ہیں جیسے d lick کر کے آپ enter press کریں گے تو آپ کو کہے گا specify diameter of circle اب جتنا diameter کا value ہے وہ آپ put کر دیجئے چلیے بنا کے دیکھتے ہیں سیج کو کیسے create کریں گے ہم لو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے c lick کر کے enter press کرنا ہے جیسے آپ c lick کر کے enter press کریں گے وہ آپ کو کہے گا specify center point for circle تو میں نے یہاں click کیا اور drag کیا drag کرتے وہ کہتے ہیں آپ کو specify radius of circle ہمارے پاس میں radius نہیں ہے ہمارے پاس میں diameter ہے اب call کرنے کے method جو میں نے بتایا تھے آپ دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں چاہے آپ d lick کر کے enter press کیجئے چاہے آپ click کر کے call کیجئے یا ایک اور method ہوتا ہے اگر آپ right click hold کر کے تھوڑا سا رکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو option ملتا ہے آپ کی ایک چاہے جیسے call کرنا چاہے میں نے diameter کو call کیا diameter کو call کرتے وہ آپ کو کہے گا specify diameter of circle میں نے کہا میرا جو diameter ہے وہ 40 کا ہے تو میں 40 لکھ رہا ہوں یہاں پہ اور enter press کر رہا ہوں جیسے 40 لکھ کر کے آپ enter press کریں گے تو وہ کیا کرے گا آپ کو 40 diameter کا circle بنا کر کے دے دے گا یہ basically آپ کا تھا یہ دو method تھا آپ کا circle بنانے کا center and radius and center diameter موسیقی موسیقی